ایک کامیاب دن کے لیے آپ کو ایک کنسسٹنٹ روٹین چاہیے یہ یاد رکھئے جب آپ صبح کا آغاز کامیابی کے ساتھ کرتے ہیں اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے ایک کامیاب دن کے لیے آپ کو ایک کنسسٹنٹ روٹین چاہیے اور جو تینڈنسیز جو عادتیں اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالتی ہیں ان کے اوپر آپ نے کنٹرول حاصل کرنا ہے کہ کونسی ایسی عادات ہیں جو میری روٹین کو متاثر کرتی ہیں وہ آپ کے دن کی شروعات ہیں کونسی ایسی چیزیں ہیں افکورس صبح اٹھنا مشکل لگتا ہے آپ اپنے سنوز بٹن کو پریس کرتے ہیں آپ الاؤن کو بند کر دیتے ہیں آپ صبح اٹھ کے فون چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں فیس بک دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور بڑا مشکل ہے سپیشلی سردیوں میں اپنے بیٹ سے نکلنا مگر آپ کو جب یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ چیزیں آپ کی کامیابی میں آپ کے ایک کامیاب دن میں رکاوٹ ہیں تو آپ کوشش کریں گے ان کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ایک اچھی روٹین بنائیں کنسسٹنٹ روٹین بنائیں اور اوورکم کریں ان آدات کو جو آپ کی کامیابی کی راہ میں روڑے اٹکاتی ہیں اب یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے اس کی جانچ بڑی ضروری ہے کہ کون سی آدات ہیں جو میری روٹین کو ہنڈر کرتی ہیں اس کو بریک آؤٹ کرتی ہیں کون سی ایسی آدات ہیں میری روزمرہ کی روٹین میں صبح کی روٹین میں جو مجھے کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں ان کو برقرار رکھنے کی ان کو دوام دینے کی ضرورت ہے اور کچھ ایسی آدات ہوں گی جو لیمٹیشنز ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں ان کو ہٹانے کی کم کرنے کی گریجولی ریڈیوز کرنے کی اور پھر ریموو کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح کچھ ایسی آدات ہوں گی جو ابھی تک آپ اپنی روٹین کا روزمرہ کی روٹین کا یا صبح کی روٹین کا حصہ نہیں بنا پائے تو ان کو انکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے یعنی کچھ ہوں گی جو آلریڈی موجود ہیں کچھ ان کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے کچھ نئی آدات جو اچھی ہیں ان کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ وہ ہوں گی جن کو گریجولی ریڈیوز اور پھر ریموو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی آپ کی ڈیویلپمنٹ میں آپ کی گروت میں آپ کے کامیاب دن میں اور یہ یاد رکھئے جب آپ صبح کا آغاز کامیابی کے ساتھ کرتے ہیں ایک سکسسفل روٹین کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو آگے دن ہے وہ بھی اچھا گزرتا ہے وہ کامیابی کے ساتھ گزرتا ہے آپ زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اپنے دن میں مزید کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے جو آپ کے ٹاسک ہوتے ہیں جو آپ کا کام ہوتا ہے چے جائے وہ مشکل ہی کیوں نہ لگے لیکن آپ کی موٹیویشن آپ کی اس کے لیے جو ہے موٹیویشن وہ بڑھ جاتی ہے کہ میں نے اب یہ ٹارگٹ ضرور اچیو کرنا ہے چونکہ میں صبح میں یہ کچھ اچیو کر چکا ہوں اب میں یہ اگلے ٹارگٹ بھی اچیو کر سکتا ہوں تو آپ کی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے پہلے سے کہیں زیادہ اس لیے بہت ضروری ہے اگر آپ کامیاب اور فلفلنگ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی ایک روٹین بنائیں اور اس روٹین کی بیس پہ اس کو جتنا آپ تباتر کے ساتھ کرتے چلے جائیں گے کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ کامیابی کے قریب پہنچتے چلے جائیں گے